نمسکر بیوز میں ہوں امیش دیفگن اور میرے ساتھ آج سمواد کرنے کے لیے میرے ساتھ آخر کار دو ہزار تئیس کا سنیوک کیا ہوگا اس پہ سمواد کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے زوردار تعلیوں کے ساتھ سواگت کریے یوگ گروہ بابا رام دیف کا بابا رام دیف جی آپ کا بینندن ہے نیوز ایٹین پر کیسے آپ میں ہمیشہ اچھا رہتا ہوں تین سو پہنسٹ دن یوگ اور کرمیو کرتا ہوں صبح چار بجے سے لے کر کے بچوں تمہارے لیے خاص دس بجے تک میرے ورکنگ آور سے رہتے ہیں اور پچاس سالوں سے ایک دن بھی چھٹی نہیں کیے اس لیے ویستر ہو مستر ہو سوستر ہو جی لیکن ایک بات بتائیے یہ دو ہزار بائیس اتنا زیادہ سوست ہمارے لیے نہیں رہا آپ دو ہزار تئیس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ چائنہ والا کرونا جو ہے وہ واپس آ رہا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں قریب ایک مہنہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے جی ویسے قریب نبی پرتیشت لوگوں کو قریب قریب سوا سو کروڑ ہندوستانیوں کو کو رونا ہو کر کے چلا گیا ہے اور سوابھاوی روپ سے ہندوستانی لوگ شکتی شالی ہیں اس لیے لڑ پائے کچھ لوگوں نے ویکشنیسن کی ڈوز بھی لگوائے کچھ انہیں ڈبل ڈوز کس نے بوشتر ڈوز بھی لگوائے لیکن ڈیل جی لیکن اب وہ بہتوں کے 6-6 مینے بیچ چکے ہیں چھے سے لگبک 6 مینے میں انٹی بوڑیز ختم ہو جاتے ہیں آپ نے لگوائی ویکشن کی نہیں لگوائی مجھے یہ پتہ تھا یہی پوچھنے والے ہو میری انٹی بوڑیز جتنے زبردست ہیں جی اور میری بوڑی اور اتنے زبردست ہے کرونا کیا کرونا کا باپ بھی آ جائے کچھ نہیں بگاڑ پائے لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات نیچر نے ہمارے بھی تر ایک سوابھاویک جنمجات ایمینٹی دی بھی ہے اور دو طرح کی ایمینٹی ہے ایک ہے پورے شریر کی ایمینٹی جی اوپر سے نیچے تک ابھی بھی دیکھ لو راہول گاندھی جی تو ٹی شٹ میں یا میں بینہ شٹ کے اور پھول بڑی ایمینٹی ہوتی ہے ہماری جو گلو اسے دودھ حل دی شلاجی تادی سے اچھی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے گھی کھاؤ دودھ پیو نیچرل چیزیں خوش رہو پرسند نہ رہو اور جو ہے رات کو جلدی سو جاؤ صبح جلدی اٹھ جاؤ صبح اٹھو ایک بار تھوڑا بھاگو دھو اور اور دیکھو بچوں بیٹھے بیٹھے ایک دار پھوک مارو کپال بھاتی بڑھا جبردست ہے دیکھو لیور کی ایمینٹی ہے کسی کی ہو سکتا پورا شریر اچھو لیور بیکارو کسی نے دارو پی کے لیور خراب کر لیے ابھی تو میں نے سنا نیو یئر پر چار چار گناہ سٹوک لگا رکھے لوگ اسلام میں دارو پیناہ حرام ہے پتہ نہیں یہ کون سے مجھب کے ہیں لوگ جو دارو پیتے ہیں اسلام میں حرام دارو پیناہ یہ جامعہ کے بچے ہیں نا اسلام میں دارو پیناہ حرام گیتہ میں دارو پیناہ حرام وید درشن اپنشدوں میں گروہ گندھ سامنے دارو پی رہا ہے اور ہندوستان کے لوگ تو میں نے سنایا لگ بگ 99% دھارمی کی ہوتے ہیں تو کون سے اوتار اوتار کے آگے دارو پیناہ اس سے لیور خراب ہوگی لیور کی ایمینیٹی خراب ہے نا تو ہم لیوگریٹ اور لیوامریت اور بہت سی چیزیں بتاتے ہیں انار کھاؤ سیو کھاؤ بیٹی گرہ سے الیویرہ لو لیکن سب سے بڑیا ہے فری کا ہے نا امیس بھائی دیکھو یہ بچو دیکھو ایسے آپ تو سلمان خان کو بھی کمپٹیشن دی رہے ہو اس سے میں بابا رام دے سلمان خان ارے آپ کس سے تُننا کر رہے ہو یہ سومی رام دے ہو ہے ایکٹر ایکٹر فیکٹرز کا فیکٹر ایکٹر الگ ہوتا ہے ان کے ایک الگ دنیا یہ ریلسٹک ورڈ ہے یہ تو کپال بھاتی بتایا بچو میں نے اگلا ہے اور یہ نہ ہو تو کس تو سوچ رہے گی ہمارا پیٹ کا کیا ہو پیٹ ہونا چاہیے پاتال لوک میں اور اورجا ہونے چاہیے آکاش لوک میں اور یہ ہوتا ہے پھر انولوم بھلوم سے دیکھو یہ یہ سیکھنے جیسی چیز ہے this is not a laughter so oh بچوں یہ اندر کی بات ہے آب آج کلو گرمی کہاں سے آئے گی سویٹر سے پانچ پانچ کپڑے پہن رکھے اور پھر بھی کیوں یہ کرو تو بابا ایک سوال آپ سے بنتا ہے ابھی آپ نے راہل گاندی کا ذکر کیا راہل گاندی ٹی شیٹ پہ گھوم رہا ہے آپ نے تو ٹی شٹ بھی نہیں ڈالی بھی یہ کس چیز کی گرمی ہے اندر کی گرمی ہے سوال کیا یہ راہل گاندی جی میں ستہ کی گرمی تو ہے نہیں وپخش کی گرمی ہو سکتی دوسرا جو ہے ہو سکتا ہے جو لوگ شادی نہ کراتے ہون میں گھر میں آجاتے ہیں ایک بار صبح اٹھ کر کے اے بچوں تمہیں سر کون تھوڑا سا سوے ایکسیسائیز کرتا ادھر سٹاٹ پورا ایسے سو بار کرنا بیٹھا ٹھیک بابا گھر بھی جانا ان کو اپنے کرتے کرتے دے اے گھر دیکھ کھر ایسے کرنا بابا گھر کنیم پڑ سکتابل ایسے جو دنگ سانسی سو تم karate ایسو پرمیوں یا ہوا ایسی سو ایسی ایچے الیدار گھری پار دے قرید یہ تو آج باب یہ ایسی اس کو تو فارس کلام ایسی ایسی نکر ہے ایسی کر کے نکر شکن در دیکھاره ایسی آؤ ایسی آؤBER ایسی آؤ ج Goodness ایسی اور پاسر رنگ وات تو تیر لیکن وہ، مسکش مجھے پڑھا ہوا کھڑا کھڑا کوئی ہے بابا کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے والا کوئی گھبرا کے بھی ہاتھ دکھڑا کھڑا آپ کر پا رہا اچھا آپ کرنا جاتے آپ کرنا جاتے آئی 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 آپ کو بابا سے کمپیٹ کرنے کی بات کر رہے تھے بابا 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 آپ نے وہ تو آپ سے کمپیٹ کرنے کی بات کر رہے تھے وہ تو بچارے لڑکا جو گھبرا گیا دیکھ کر دیکھو بچو جیدہ نہ کر سکو بیٹھو بیٹھو کھاری تین ہی چیز کر لو اب تو ہلکا لگ رہا ہے نا پھر یہ اور یہ اتنا کرنے سے میرے بھائی لوگوں کی ایمینیٹی اچھی رہے گی بی پی نہیں بڑھے گا شگر نہیں بڑھے گی بیٹ نہیں بڑھے گا اینرڈی لیول ہائی رہے گا سردیگرمی نہیں لگے گی کورونا نہیں لگے گا کوئی بیماری نہیں لگے گی نیند اچھی آئے گی اور یہ جو بچے موبائل میں سرگاڑے رہتے ہیں فیس بک میں اتنے گھجاتے ہیں ان کا فیس ہی خراب ہو جاتا ہے تو سنو بچو باقی سب کرتے کرتے یو کبھی مچھوڑنا سو سال تک تم یوہا رہوگے کوئی بیماری پاس نہیں فٹکے یہ ایلوپیتھک کے ڈاکٹر سے آپ کا جھگڑا ہے یا آپ ایلوپیتھک میڈیسن پر بھروسہ نہیں کرتے ایک معاملہ کیا ہے دراصل پچھلے پچاس سالوں میں ایلوپیتھی والوں کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا جواب دینے کے لیے سینٹیفک ایویڈنس کے ساتھ میرے پاس ریئر ورلڈ ایویڈنس ہے میرے پاس کلینیکل کنٹرول ٹرائل بیسڈ ایویڈنس ہے ہم نے پانسو سے زیادہ رشتہ پیپر پبلش کیے پانسو سے زیادہ اب ان کو سب کو یہ لگتا ہے یہ کہتے رہتے تھے یہ آلٹرنیٹیو ایویڈکل پر ہم ہیں میں تو تو بہت سے جن کو میں نے جب مجھے انہوں نے بہت ٹھوکا جی تب میں نے بھی کہا تم ڈرگ مافیا ہو تم میڈیکل مافیا ہو تم کر کیا رہے ہو میں کہا رہا ہوں سارے ہلیپتی کے ڈرگ مافیا ہیں سارے نہیں میں تو کہتے ہیں ڈوکٹر تو اس میں بیچ میں آتے نہیں پوری انڈسٹی ہے میں نے پوری پوری جو انڈسٹی ہے میں آپ کو بلکل ایک منٹ کی بات بات آتا جی جب بچوں تمہیں بھی جاننے یوگ یہ بات ہے یوہا ہوا دیش کا دنیا کا بھوش ہے بی پی ہو جاتا ہے تو بی پی کو ٹھیک نہیں کرتے بی پی ہوتا سٹریس بڑھنے سے بی پی ہوتا بی پی ہوتا کولیشنول بڑھنے سے ویٹ بڑھنے سے ایسی ڈیٹی بڑھنے سے پیٹ خراب ہونے سے نید پوری نہ آنے سے جھگڑا ہونے سے اب یہ اس چیز کو ٹھیک کرتے نہیں تو بی پی کو کنٹرول کرنے کے لئے کس کیلسیم بلوکرس کس بیٹا بلوکرس دیتے تو بی پی ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا تو بی پی ٹھیک کرنا تھوڑی ہوئے تو دھوکھا ہوا اپنے ساتھ ایسی شوگر شوگر ٹھیک کرنے کے لئے پھنکرس کو ٹھوڑی ٹھیک کرتے ہیں بڑی کی ریسپٹس کو ٹھوڑی ٹھیک کرتے ہیں یہ اندر کا بدھونس ہے ایک تو روگی آدمی ہوتا ہے تو اندر کی چیزیں بادیت ہوتے اوپر سے دھوا کھا لیتا ہے تو میں کہتا ہوں 99% یہ کوشش کرو کہ تم بیمار نہ ہو سوامر رامدیو آپ کے سامنے ہیں بھائی بچپن کے 5-6 سال چھوڑ دیجئے ویسے گوگل تو میری پچپن سال عمر بتاتا ہے دو ڈھائی سال کم کر لو تو بھی تو ہے عمر ہے کتنی ویسے تو میں کہہ رہا ہوں پچاس عمر ہے کتنی ویسے میں کہا نا شروع کہ پانچ سال چھوڑ دو باقی میں لگ بگ پچاس سالوں سے یوگ کر رہا ہوں اور ایک بار بھی ایلوپیتھی کا دوا کا پریوگ نہیں کرتا اور نہ مجھے کبھی سردی جکام بکھار اُلٹی دس کاف کول کورونا اور کورونا کی کون باقی تو بات چھڑو میرا اوپر کا بی پی ایک سو داس نیچے کا ستر میرا کولیسٹرول ایک دم کنٹرول میرا شوگر ستر کے آس پاس رہتا ہے پاچھے گھنٹہ آنند سے سوتا اور اٹھارے گھنٹہ تھکتا میرا ہیمول گومن ساڑے سترہ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں یوگ آئر وید ایک جوکتر صاحب ہے جو کبھی بھی ہے وہ اپنی بات کو رکھنا چاہتے بابا جی میں اورتو بیٹک سرجن ہوں تو جیسے امیل جی کا کوسٹن تھا کہ کیا جھگڑا ہے تو پہلی بات تو یہ بول دوں کی آر وید اور یوگ آپ نے یوگ کو اس دیس میں کیا پوری دنیا میں پھیلائے لیا ہے اس کے لیے میں آپ کو پورے اپنے سمات کی طرف سے آپ کو بادھائی کا پاتھ رہا اور میں چاہتا ہوں کہ بادھائی آپ تک پہنچیں تالیوں کے سواگت سے لیکن کٹریکٹ ہے بیماری کٹریکٹ کو میں ہو سکتا ہے کہ ڈیٹنگ بھی ہو جائے لیکن کٹریکٹ کی بیماری اگر کوئی بھی آر وید یا کوئی بھی ہومیوپیتیا کوئی بھی پیتھی بینہ سرجری کے ٹھیک کر دے بابا میں آپ کے ساتھ آپ کے سرن میں آنے کے لئے تیار بیٹھاؤں میں تو آپ کو ساتھ ہی لے کیسے لوں گا دو تین دو تین اور ایک بیماری یہ کیسی ہے جس کو بولتے ہیں ڈیابیٹک اگر نیفروپیتھی ہو گئی ڈیابیٹک نیفروپیتھی ہو گئی ڈیابیٹک نیفروپیتھی ڈیابیٹک نیفروپیتھی کو کوئی بھی یوگ کوئی بھی کوئی کوئی اور پیتھی جی یہ دو لوگ اور میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کی کوئی بھی تیومر یوگ یا آر وید سے میں ٹھیک کر سکتا ہوں With due respect ایک ارثوپیٹکس اگر کوئی ہو بابا میں پورے رسپیکس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ وہ ڈیجی چوز چوز کر لیجئے میں آپ کے ساتھ آپ کے ٹریننگ سینٹر میں آتا ہوں نمیل جی آپ بھی اس کا وہ کر لیجئے گا وہ ٹھیک ہو جائے میں میں وہ ٹیٹمنٹ اپنے پیسنٹ کو کبھی یہ کچھ سنا بھی ہاتھا ہوں یہ تو کچھ سنا بھی ہی کبھی بھی ہے چلوڑ دار تالی مجھا دو کبھی کو کبھی کو تالی دینے سے اور موڈی کو گالی دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کی نئے سال میں پرتی دن ہم کو یوگ کو ہی اپنانا ہے کی نئے سال میں ہم کو پرتی دن یوگ کو ہی اپنانا ہے اور رام دیو کے ساتھ مل کر ہم کو دھیان لگانا ہے میں آپ کا آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوں یوگ کے مادے میں کی ساس کھیچنا ساس کھیچنا ساس چھوڑنا اور پیٹ کو خوب ہی لانا ہے کی ساس کھیچنا ساس چھوڑنا پیٹ کو خوب ہی لانا ہے اور ٹانگ کو اوپر سیس دھرا پر سرساسن اپنانا ہے ٹانگ کو اوپر سیس دھرا پر سرساسن اپنانا ہے لیکن ایک کسٹمیز جی یہ بھی ہے ایک دوہ آئی کورو نل سنا سر کورو نل کورو نل آپ لوگ ساتھ دیجئے کورو نل کورو نل بابا جی کی کورو نل کورو نل کورو نل بابا جی کی کورو نل آرے نکلی تھی ٹپ ٹاپ پر بکری ہو گئی نل کورو نل کورو نل کورو نل بابا جی کی کورو نل یہ تو بہت اچھا ہو گیا جب کورو نل کھتم ہو گیا تو کورو نل تو نل ہو نہیں چاہیے آگے آگے منتر ہے این جی 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 اب 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 بابا جواب بازو آپ کا بات کا اتر دیتا ہوں دیکھو کیا نام ہے ڈکٹر ستر آرون پانڈے ارون پانڈے پہلے تو بھائی ارون پانڈے جیسے ساتھوک ڈوکٹر کے لیے تالی بجاؤ کی ڈوکٹر ایسا ہونا چاہیے جو ایلو پیتھی کی پریکٹیس تو کرے لیکن مہار سی چرک ششو دھنوانتری واگ بھٹو اور اپنی پرمپراؤں کی پرتی گھورو رکھنے والا ہونا چاہیے بیٹا ہے کیا دیکھو آپ تو میرے لیے ایسے بھی بالک سمان ہو میں ایک ویسے بات کہہ رہا ہوں آپ کو ابھی تک موڈرن میڈیکل سائنس میں جو اسٹیبلیسٹ ٹروت ہے نا ڈیابیٹیس کے پیشنٹ نون ڈیابیٹیک نہیں ہوتے میرے پاس ہزار سے زیادہ پیشنٹ کا ڈیٹا ہے اور ٹائپ ون ڈیابیٹیس جو سو ڈیٹ سو انسولین دے رہے تھے ان کو میں نے پائی پوائنٹ پائی پر ایچ بی ایون سی لیایا ہوں اور مٹھائے کھانے کے بعد منکہ شوگر نہیں بڑھ رہی ہے ایسے پیشنٹس کے پورا ڈیٹا ہے میرے پاس ایک چار سے زیادہ پیشنٹ کا ڈیٹا ہے جن کا ڈیٹینین آٹھ دس بار ہے تھا یہ ایک دو کی نہیں بات کر رہا ہوں عرون جی یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں اگلی بات جو ری فیٹر سی آر پی این ای ای وین ایچ ایلو بیٹرنٹی سے ون اوٹو میں ایس ایلی ایمیس اٹھومیل ڈیجیز اینکلوجیوز پلائیٹیس میں نے ٹھیک ہے اور پور ایوڈینسز ہے اس بات کے ہوتا کیا ہے الوپیتھی میں ایک حد آ جاتی ہے ہر چیز کے ایک حد ہے یوکی بھی ایک حد ہے ہمیں کہوں کہ کسی کو سرزری کرنے کی ضرورت ہے یا لائف سیمنگ ڈرکس کی ضرورت ہے میں تو کہتا ہوں نہیں اس میں دھومیں اپنا ہونا ایلو پیتھی کو کوئی دکت نہیں ہے ہر چیز کے ایک مریادہ ہے لیکن آئر وید میں ہم نے وہ کیا اب آر ایفیکٹ ہے سی آر پی نیگٹیو ہوتا ہے یہ نیگٹیو ہوتا ہے کیا ہے نا ہم نے نائنٹی پرسنٹ جگہاں فیفرہ خراب ہو گیا تھا ان کو جہاں تک آپ نے کورو نیل کی بات کی کورو نیل جو ہے اس میں کیا ہے گلوئی ہے اس میں گلوئی ہے اس میں آشوگندہ اور تلسی ہے اس کو کوئی بھی کھائے گا تو یہ پریونسن بھی ہے یہ اس بیماری کا کنٹرول بھی ہے اور ہم نے کیور بھی کیا اس کی پورے ڈیٹا پچیس سے زیادہ ریسرچ پیپر ہم نے کورو نیل کو پر پرکاشت کیا ہے یہ بیچنے کی بات نہیں ہے کوئی دوائی کی بات ہے لیکن چلیے اب اب تھوڑا کرونا سے باہر نکل کر پولٹکس کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں راہل گانڈی ایک بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں اور اس بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گانڈی کو لگتا ہے کہ دیش پہ بڑی نفرت ہے آپ کو کیا لگتا ہے جی کتنے پیار سے بچے بیٹھے میں ہیں یہاں تو لگ نہیں رہا ہندو مسلمان کوئی ہو رہا ہے جیسا نیو جیٹین کے سٹونڈیو میں ہندو مسلمان میں ایک تا اور پریم ہے یہی بھائی چارہ پورے ہندوستان میں بہت بڑی نفرت یہ نفرت یہ کچھ پولٹیشن کو نظر آتی ہے اور وہ دیوار کو اور کھڑا کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں اچھا بچوں تم تو ابھی جوان ہو سب کا بلڈ ایک جیسے ہی نہیں ہے سب کی بون سب کی لیور کڈنی ہاٹ برین دا سیسٹم اپ بوڑی اینڈا میکنیزم اوپ ہور مائنڈ دا تھوڑ پرانسس ایوری ویر ایکوال دا بوڑی ایوری ویریکل دا مائنڈ ایوری ویریکل دا سول ایوری ویریکل تو کانٹ ڈیفرینس ہو گیا تو یہ ہندو مسلمان کہیں نہیں ہے یہ معاملہ کچھ پولٹیشنس اس لیے اپنا اپنا پولرائیزیشن کرنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس پولرائیزیشن میں دیش کے لوگوں کو دور کھڑے ہو کر کے ان کے مجھے لینے چاہیے کسی بھی طرح سے دیش میں کوئی نفرت نہیں ہے پھر ایک ایک سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ راحل گاندی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نفرت کو ختم کر رہا ہوں اور پیار کی دکان کھول رہا ہوں اب اب ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سلمان خرشید ہے وہ کانگریس کے بڑے نیتا ہیں اور وہ انہوں نے راحل گاندی کو بول دیا کہ یہ تو مریادہ پرشوتم رام ہے اور کیونکہ مریادہ پرشوتم رام کی کھڑاؤں لے کر بھرت چلے تھے ایسے ہی ہم کانگریسی اتر پردیش میں ان کی کھڑاؤ لے کہ چلیں گے تو راحل گاندی کا کمپیریجن پربو رام سے ہو گئے جی 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 ہاں بلکل 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 چلی نہیں پہنے جی سے کھڑاؤ دیکھیں نہیں ہے دیکھ لیجئے یہ ہوتی ہے کھڑاؤ تو دہا تک بات ہے دیکھو کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو رام دیو ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ میں رام ہوں میں کہتا ہوں میں رام کا انوگامی ہوں میں رام کا بنشج ہوں میں اور میں ہوں میں تو ایک بات اور کہتا ہوں ہم سب کے پورو جھے ہیں ہم مجھا بالاگ ہو سکتے ہیں پورو جھے لگ نہیں ہو سکتے اس طرح کی باتیں نا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہاں ریسپیک سب کو کرنا چاہیے جیسے موڈی جی کا پوری بی جی پی ریسپیک کرتی کرتی ہے ایسے پوری کانگریس کو راحل گاندی جی کا ریسپیک کرنا چاہیے اور جیسے راحل گاندی جی پورے ہندوستان میں نکلے نا یہ دی پوری کانگریس جیسے ہی پورے ہندوستان میں نکل جائے تو کانگریس جو ہے آتما گھات سے بچ سکتی ہے ایک 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 کیا راحل گاندھی میں اگر سرمان کشید کو رام دکھ رہا ہے بابا رام دیو کو کیا دکھ رہا ہے نہیں نہیں اچھی بات ہے ان کو رام دیکھیں میں تو کہتا ہوں سیاہ رام میں سب جگہ جانی کروں پرنام جوڑی جگہ پانی ہم تو سبھی میں سیاہ رام دیکھتے ہیں ہم سبھی میں خدا اللہ دیکھتے ہیں اس کا نور دیکھتے ہیں ہم سب میں ایک اولمائٹی گوڑ کو دیکھتے ہیں او ماسو دیوہ سروہم ایش آواز سمیدم سروہم ہم تو سب میں آپ میں بھی رام دیکھتے ہیں اور رام دیو میں بھی رام ہے سب میں ایک ہی رام ہے ایک ہی کرشنہ ہے ایک ہی شیو ہے نام الگ لگ کیونکی بھگوان کی انتگونکارم صبح ہو ہے نا تو یہ نام بھید ہے تتو کا بھید نہیں ایک ایک سوال یہ کیونکہ اب رام لیلا کا مندر تو بنی رائے لیکن کانگریس اب کہتی ہے راہل گاندی اب کہتے ہیں کہتے ہے کہ میں جے سیاہ رام بولتا ہوں اور بی جے پی والے جے شریرام بولتے ہیں جے شریرام جے شریرام جو ہے وہ نفرت کا ادھگوش ہے یہ یہ مطلب اتنا بھاشا کا بودھ نہیں ہے کیا تھوڑا آپ ہی جو ہے راہل گاندی جی کے لئے کوئی ٹوٹر لگا دو آپ کو لگتا ہے ہے آپ کو لگتا ہے میرے لگانے سے وہ مان جائیں گے میں اگر ان کا ٹیوٹر بن جاؤں گا تو جے شریرام میں اور جیسی آرام میں کوئی فرق کی مدہ ہو رہا ہے کہ ہندو مسلمان ہو رہا ہے اس دیش کے اندر بیٹے دو ہزار بائیس کے اگر ہم بات کریں تو ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا جس نے پورے دیش کو ہلا دیا وہ تھا شدہ ہتیاکانڈ انکیتہ کا مرڈر کیس شدہ کے تو پیتریس ٹکڑے کیے گئے جھارکن کی بیٹی ریبکہ پہاڑن کے پچاس ٹکڑے کیے گئے آخر ایسی گھٹنائیں بند کیوں نہیں ہوتی اور اتنا زیادہ دویش اتنا زیادہ ملے سے ڈاکرورتہ اس لیے آئے کہ منوشے جو ہے بچوں آپ ابھی یونیورشیٹے میں پڑھ رہے ہو ایگو ایگنورنس گریڈ لاسٹ واسنا ایاشی بھوگ ویلاس جسم کو سے پریم کرتے ہیں لوگ جاتا تھا جوانے میں جسم سے پریم نہیں ایک ماں اپنے بیٹی سے پریم کرتی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے لنگڑا لولا ہو جاتا ہے اوٹیجم ہو جاتا ہے مسکرلو ڈیشٹروپی ہو جاتا ہے اس کو پیار کرتی ہے جسم سے پریم نہیں پہلے تو آتما سے پریم کرنا سیکھو اور یہ جتنے جو میں مر جاؤں وہاں میں مٹ جاؤں ابھی مٹ ابھی مر تیرے گال ایسے تیرے بال ایسے ان کی گیت گاتے ہیں ایک دن ایک نے اپنے پتنے کو ٹھوکا اس کے بال بہت اچھا اگلے دن پورا منڈن کرا کے تھاڑے میں لے کے آئے یہ کوئی بات ہوئی لوگ نہ پیار جو سچا پیار ہو اس کو بھول گئے دوسری بات لیکن دوسری طرف سے کہا جاتا ہے یہ نفرہ تو یہ جو گھرنہ ہے اب دیکھو اس میں جو ایگزامپلز آ رہے ہیں وہ بہت گلت نیریٹیو سیٹ کر رہے ہیں گلت دشاہ میں چیزیں جا رہی ہیں اس لئے میں سب سے کہوں گا سب سماج کے بڑے بزرگوں کو بچو یہ بات میں کچھ بڑے پریپکش میں کہنا چاہوں سب سماج کے بڑے بزرگوں کو اپنے بچوں کو ایک بات کہنی چاہیے کہ بیٹا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کہ تم اکیلے ہی نہیں یدی تم کچھ بھی غلط کام کرو گے تم اکیلے نہیں تمہارا پورا مجھب بدنام ہوگا اس لئے بیٹا کوئی غلط کام مت کرنا تو یہ چیزیں بڑوں کو سمجھانی چاہیے گھروں میں ماں باپ کو سمجھانی چاہیے جو سماج کے جمعے دار لوگ ہیں ان کو سمجھانی چاہیے اور بچوں کو بھی سمجھنی چاہیے تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں پچھلی دنوں اس لئے نہیں آتا ہم اس لوگ کے چکر میں پڑے نہیں کسی بھی سماج کو کہ آپ شادی کر لوگے اس مجھب میں تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے آپ کسی کو مار کے آ جائے ہو گئی تو ہم اتنے پیسے دے دیں گے آپ جو ان کے یہاں مندر میں یہ فیک دوں گے مسجد میں یہ فیک دے دے تو ہم آپ کو یہ انام دے دیں گے یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اس دیس میں شخت کانون بننا چاہیے جو بھی کوئی مجھب کے نام پر نفرت پھیلائے اس کو ایسا سکت دنڈ دینا چاہیے اس کو ایسی سیکھ سکھانی چاہیے کہ اس کی چیخ نکل جائیں اگلی بار کوئی بھی اس طرح کا پاپ کرنے کے بارے میں سو بار سوچیں ابھی آپ آپ کے بند کر سکتے ہیں لیکن دنیا اس کو تک رہی ہے اسلام میں کوئی ایک بھی فلم ایسا ہی خان بنا کر کے دکھا دے میں ان کے گھر کی نوکری کرتے کرمچاری سے چھڑکانی کرتے نظر آیا ڈی ایم کے آدیش پر آروپی ادھکاری کے خلاف کیس درچ بیار کے باگلپور میں ایٹ بچے کے کرمچاری کے کئی ٹھکانوں پر آئے کر ویباغ نے چھاپے ماری کی ہے پاپس آنا کل تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے لیکن کبھی ہمت نہیں آنا چاہیے اس بیٹی کو ساہس کر کے اس کو بے نکاب کرنا چاہیے تھا اور دھائریے رکھنا اور جس نے آپ کے ساتھ گناہ کیا ہے جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اس کو آپ پورا ایشور کا تو نیای ہے آپ کو بھی جیسے ہماری کبھیتری بہن نے کبھیتہ میں کہا کہ یہ مسکل جی نے مسکل جی نے جیسے کہا کہ کوئی اتنا اپنے بھیتر شوری ویرتا اور پراکرم ارکھنی چاہیے کہ جو غلط کرے اس کا او خود بھی نیای کر سکے اتنی طاقت اپنے بیٹیوں کو اپنے بھیتر اکھٹی کرنے پڑے گی باقی نیای ویبستہ تو نیای کرے گی ایک ایک کیونکہ یہ سوال میں صرف لڑکیوں کے لیے نے پوچھ رہا لڑکوں کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں یوہ پیڑی کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھیرے کم ہیں ان کے اندر پیشنس تو دیکھو کم ہو پیشنس کو بڑھانے کے لیے کیا کریں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک تو گلت چیزیں دیکھیں تو پیشنس نہیں رہنا چاہیے آپ کو گلت چیزوں کی پرتی گصہ آنا چاہیے گصہ جائز ہے گصہ ہی تھی ناجائز ہوتا تو بھگوان ہمارے بیتر ڈالتے نہیں بری چیزوں پر جس کو آکروش نہیں آتا کروڈ نہیں آتا جو پاپ کو انیائے کو ادھرم کو جو سہتے رہتے ہیں وہ بھی پاپی آدھرمی اور انیائے کا رہی ہے اس لیے آنا چاہیے آپ کو لیکن یہ ایسا ہے کہ آپ کو گصہ بھی آنا چاہیے بری چیزوں پر لیکن آپ کو سیم بھی نہیں کھونا چاہیے اس لیے ہمارے شانتی کرانتی پرارتنا پرشارت پرورتی نیورتی ایک ساتھ ویرتہ اور وینے دیرتہ ویرتہ دونوں کو ساتھ ساتھ کا تو ایسا ایک جیون میں اس طرح سے ہمیں سنتولن بنانا پڑے گا یہ بڑی مہتپون بات ہے کہ آپ کو محسوس کرنا ہے اگر آپ کو گصہ بھی آئے تو آپ کو اپنا سویم کا نقصان نہیں کر لینا جس سے آپ کے پریوار کٹھنائی میں پھنج جائے آپ کے پریوار کو نقصان ہو وہ نقصان کسی کا نہیں ہے وہ نقصان آپ کا ہے آپ کے اپنے سویم کا ہے اس لیے مہتپون ہے کہ آپ اپنے گصے پر سمپون روپ سے کابو کریں سیم برتے جیسا بابا رام دیو نے کہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی سے جب لڑکا ملتا ہے بہت سارے ایسے خصے آ رہے ہیں سر لفظہات کا روپ اس کو بھی دیا گیا ہے کہ جب لڑکی سے لڑکا ملنے آتا ہے تو اس کا نام امن رہتا ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے وہ امن نہیں ارمان تھا یہ اپراد ہے یہ کرائم ہے اور اس کو سجا ملنے چاہیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پراؤدھان ہونے چاہیے خبی ٹی وی ڈیبیٹ سے بات نہیں بنے گی اس دیش کے اندر ایسے لیگلی پرویجن ہونے چاہیے ایک اور مدے پر آتا ہوں اس دیش میں اس کی کافی بات ہوئی رام للا کا مندر تو بنی رہا ہے اس کا جب بھومی پوجن ہو رہا تھا تب آپ گئے اب جب مندر بن جائے گا تب بھی آپ جائیں گے کاشی ویشونات کا کاشی ویشونات کے مندر کو بھوے شروپ دیا گیا تب آپ گئے اب شری کشن جنم بھومی اور شاہی عیدگا کا ویوادمی مطورہ کوٹ میں آ گیا ہے گیان واپی کا ویوادمی کوٹ میں آ گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھئے جیسے اسلام کے پویتر ستھان ہیں مکہ مدینہ اور بھی بہت سی پویتر مسجدیں ہیں پوری دنیا میں کسی بھی ایک مسجد پر بس ایک تھوڑا یروسلم میں تھوڑا سا ویواد ہے وہ اس کے الگ کارن ہیں ایتیہاں سی کارن ہیں باقی مکہ مدینہ میں کوئی ویواد ہے ویٹیکن سیٹی میں کوئی ویواد ہے جہاں ہمارے پوری ورڈ کی جو چرچیز ہیں ان کے ہیڈ بیٹھتے ہیں تو جب مکہ مدینہ میں کوئی کنٹرو ورشی نہیں ہے جب ویٹیکن سیٹی میں کوئی کنٹرو ورشی نہیں ہے جبکہ اس کو ایک راشتہ دیکھتے ریل کرتے ہیں جبکہ اور پوری ورڈ میں ان کی کرنسی ہے سبکو چلتا ہے تو رام کی جنب بھومی کرشن کی جنب بھومی اور شیو کو بھومی کاشی ویشونا ان پر تینوں پر تم چاہتا ہوں کم سے کم دیش میں کوئی بیواد نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ہندو اور مسلمان دونوں کو ساتھ آ کر کے کہنا چاہیے کہ رام کیول ہندووں کے نہیں وہ پورے ہندوستان کے ہیں کرشن پورے ہندوستان کے ہیں شیو پورے ہندوستان کے ہیں یہ تو یہ ایک فیکٹ ہے اور اس کو بھی عام مسلمان مانتا ہے کہ یہ تو سچی بات ہے رام کوئی جو ہے لیکن آپ کے پرمیت رہے ہیں اساودین اویسی آپ کو بڑا پیار کرتے ہیں اویسی اس فیصلے سے کوٹ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے چاہے وہ گیاں واپی کا ہو چاہے وہ شرکشن جنب مووی اور شاہید گاہ کا فیصلہ ہو اس پہ بہت ناراض ہیں وہ کہتے ہیں گلت ہے کوٹ کیسے فیصلہ دے سکتی ہے ایک تو تھینکیو اویسی جی وہ موڈی جی کو جتانے میں بڑی بھومکہ نہیں پاتے ہیں وہ مطلب ہندوں کو پولرائز کر دیتے ہیں اور یہ جو لوگ بھولتے ہیں میں تو کبھی کبھی ٹی وی شو دیکھتا ہوں آپ کبھی دیکھتا ہوں بہت ٹھوکتے ہیں آپ بھی بہت جور سے تو جو ہے اویسی جی وہ مسلمان ہندوں کو سنگٹھت کرتے ہیں اور ان کو مسلمانوں کا نیتہ بننے میں لگ جائیں گے کم سے کم پچیس سال تب جا کر کے ہو سکتا ہے وہ پانچ دس سیٹ لیا پائیں تو مسلمان کو بڑا نقصان کر رہے ہیں اس لیے مسلمانوں کو ویسی کو چھوڑ دینا چاہیے دے اپنا ہی چاہتے ہیں جی کچھ سوال بھی ہے کافی لوگ سوال پوچھے چاہتے ہیں مائک دیجئے سب کو میرا نام جستان جستی ہے اور میرا سوال سر آپ سے بھی ہے اور ایک بہن وہاں پہ جو بول رہی تھے کہ آمن بن کے جاتے ہیں اور آرمان نکلتے ہیں تو سر جیسے کی ایک یہ بلی بائی اور سلی ڈیلز آیا تھا اور سکرین شاٹ اس کے وائرل ہوئے تھے کہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا تھا ایک سمدائی کی لڑکیوں کو تو اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں اس کو آپ لب جہاد دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں دیکھو کسی بھی طرح سے اپنی پہچان چھپا کے اپنا کل خاندان چھپا کے پہلے سادھو لوگ اپنا کل خاندان گھر پریوار نہیں بتاتے تھے بول ہم تو ویراغی کے راستے پر چل پڑے لیکن آج لیگلی آپ کو اپنی پہچان بتانی ہوگی میں بھی اپنے سنیاسی بناتا ہوں تو سب کا کل پریوار ونش خاندان دیکھتا ہوں کوئی یہ دی گلت کر دے گا تو جمعیدار کون ہوگا اس لئے کسی کو بھی اپنی پہچان چھپانا یہ بہت بڑا crime ہونا چاہیے اور جو ایسے پہچان چھپاتے ہیں کسی بھی وضب کے ہوں ان کو سکت سے سکت سجا ملنے چاہیے یہ تو اس میں تو کسی بھی طرح کا کوئی confusion نہیں ہونا چاہیے ایک ایک بابر آمدیب آپ تو کئی سارے کارائیو کموں میں جاتے ہو آپ تو ٹیلیویزن انڈسٹری کی بھی بڑے بڑے پروگرام میں جاتے ہو گانوں کو لے کر بلی پولٹک شروع ہو گئی ہے ابھی پتھان فلم کا ایک گانا آیا اس کو لے کر ایک بڑا بیوات شروع ہو گیا شاروک کان کی فلم آریے پتھان اس کو لے کر بڑا بیوات شروع ہو گیا کہ اس پر بھگوارنگ کا اپمان ہوا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ وہ تصویر میں دکھا بھی دیتا ہوں ہم کو تو دیکھنے کا بھی من نہیں کر رہا اتنی معاملہ گھڑ بڑا ہے کیونکہ ہم بابا لوگ لنگوٹ پہنے تو سمجھ میں آتا ہے یہ بیٹیوں کو بھی مطلب کیسے کیسے کیا کیا کر دیتے ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جی تصویر کیوں دکھا رہا میرے آپ کو نہیں میں تو سب کو دکھا رہا ہوں مطلب یہ کیوں یہ آپ ابھی اب ابھی آپ آنکھ بند کر سکتے ہیں لیکن دنیا اس کو دیکھ رہی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں دوسرا میں جن میں سے پندیت نہیں ہوں دیش کے برہمنوں نے بھی دیش کے لئے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن برہمنوں کو ویلن کر کے پرستود کیا جاتا ہے اسی طرح سے دیش کے اندر ویعاپاریوں کو ویلن کر کے پرستود کیا جاتا ہے کہ ویعاپاریوں تو لوٹتے ہیں ٹھکتے ہیں تو اس دیش میں آرثک سمردی کیسے ہوگی تو جو ہے میں ایک یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ بھگوے کو سناتن کو برہمنوں کو اور ویعاپاریوں کو جو ہر سماج میں گندے لوگ ہوتے ہیں آپ کسی ایک وقتی کو ٹارگٹ کیجئے نیا اور یہ پورا نیریٹیو سیٹ کرتے ہیں سو کول کومنیسٹ اور ایک انٹیلیکچول ٹیریسٹ دیش کے اندر یہ بودھک آتنک وادی مذہبی آتنک وادی راچنیدک آتنک وادی اور ماپ کرنا کچھ سے میڈیکل 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 ترنیزم والے یہ ریلیش ترنیزم والے ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں پتھان مووی جو بنا رہے ہیں پہلی بات ہندوستان پتھان مووی چلانی چاہیے پتھان دکھانی افغانستان پاکستان میں دکھاؤ ہندوستان پتھان نہیں چلنی چاہیے کیوں اب دیکھا تھا آپ نے تھوڑے دن پہلے پتھانوں نے کیا آلت کی تھی افغانستان کی بلکل ہوئی سوچ ہے دکھانے کے بعد کیا ہوگا آپ چیتر دیکھ رہے تھے ہم کیا ہونے والا چل رہا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے وہ ڈیپی کا پہدوگون پوری ڈریس یہاں تک کی پہن کے گئی تھی اس میں کیا دکھا رہے کہ ہندوستان کا کلچر بلکل خراب ہو چکا کہ ہماری مسلم کنٹری کا وہاں پہ کلچر ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو پرساس ہے بلکل سٹائٹ ہے جی پورا پورے کھانوں کے لئے چھکشہ ہے کہ پورے اسلام میں سعودی عبریہ سے لے کر ایران عراق سے لے کر سیاہ سنیوں سے لے کر کر اسلام میں کوئی ایک بھی فلم ہے ایسا کھان بنا کر دکھا دے میں ان کے گھر کی نو کری کر ہوں لیکن لیکن سامراج جڑے گئے ایک سوال میں اس پر پوچھا جاتا ہوں بولی وڈ کی تو دکان سی بند ہو گئی دو ہزار بائیس کے اندر آپ دیکھو اگر تو اگر چار پانچ فلم میں چلی ہے جس کے اندر ساؤت کی زیادہ پکچر ہے آر 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 چلی کانتارا چلی ساؤت کی کشمیر فائل چلی کشمیر فائل چلی کشمیر فائل چلی چلی یہ فلم انڈسٹی بند ہو جائے گی تو ہندوستان میں پڑھ آیا جائے گی میں بند کرنے کی نہیں بات کر رہا ہوں لیکن مطلب فوکس ہونا چیئے اگری کلچر پر انڈسٹی پر پوری دنیا چین پوری دنیا کی پروڈیکشن بنا ہو ہے یہ بات ہونے چیئے پروڈیکشن کی بات ہونے چیئے ریسرچ کی اگری کلچر کی ہیلتھ کی اجوکیشن کی نیشن بیلڈن کی اس کے اوپر پکچر بننی چاہیے دیش کے اندر سوا بیمان جاگ چاہیے جو پکچر کی بکواس چلتی ہے میں نے پہلے بولا ایگو اگنورنس لاسٹ گری یہ نشا یہ تو کہاں لے کر جائے گا تو آپ کی رائے میں بولیوڈ کی فلم چل کیوں نہیں رہی اگر آپ آپ سے کوئی سلا مانگے تو آپ صرف یوگ نہیں سکھاتے آپ تو اور بہت کچھ کرتے ہیں آپ بڑی کمپنی چلا رہے ہیں تو سٹاک بارکٹ میں لسٹڈ ہے میں بھی بات کروں گا لیکن ان کو کیا سلا دیں گے کیونکہ پیسے تو اس میں بھی بھولی بھولی میڈم بابا جی کو پرنام میں کبیتری منیشہ سکسین دلی سے نتنیم کر رہا جو یہاں یوگ ہے دور جی وان سے اس کے تو ہر روگ ہے ہر کوئی فٹ رہے اس نئے سال میں منتر بس بابا جی کا سنو یوگ ہے اور بابا جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا یوگ سے جس طرح تن پر کابو پائے جا سکتا ہے کیا من پر کابو پائے جا سکتا تا کہ دیش میں یہ ہنسائی ہو رہی کہ پرمنٹ ریلاج کے لئے کوئی یوگ ہے آپ کے پاس سوامی جی سی جنپنگ کا جلدی موکش ہو جائے گا میں آپ کو سچ بول رہا ہوں سی جنپنگ زیادہ ٹھہرنے والا نہیں ہے جتنے بھی پوری دنیا میں تاناشا ہوئے ان کا انت دس سال میں لگ بگ ہو جاتا ہے تو بہت انت قریب ہے ٹھیک ہے کوئی اور آ جائے گا لیکن پوری دنیا میں یہ یدھوں سے نہیں یوگ سے شانتی ہوگی جوڑو ایک دوسرے کو اور یہ وستارواد کے نام پر کم سے کم اس نے اپنے پچیس پڑوسیوں کو دوکھی کر رکھا چاہیے تو بھارت کو واپس میں کہہ رہا ہوں اپنے ارثیق طاقت بڑھانی پڑھیں پیسے سے سب کام ہوتے پیسے پیسے سے سب کچھ نہیں ہوتا لیکن بنا پیسے کے کچھ نہیں ہوتا تو اسے میں کہتا ہوں ابھی تو ہم نے ایک اپنے لسٹنگ کیا ابھی اور دو تین لسٹنگ کریں گے جلنے والے جل بھون کر کے جلدی موکش ہو جائے ہم پانچ لاکھ کروڑ کا سامراجے کھڑا کریں گے اپنے پرشارت سے تو ارث کھڑا کریں گے اس کو پرمارت میں لگائیں گے سمرت بھارت بنائیں گے یہ سوچ ہو نہیں چاہیے بھارت کریشن کی جی آپ نے ویلت کریشن کی بات کری ہمارے دیش کے اندر سٹیو جوبز کی کہانی لوگوں کو ایک ٹیڈ ٹاک کے اندر سننی اچھی لگتی ہے یہ بات سچائی میں آپ کو بجرہ رہا ہوں ہمارے دیش کے اندر مارک زکرباک کی کہانی آپ کو سننی اچھی لگتی ہے بابا رام دیو آج کے یوک کے اندر ہیں آج کے یوک کے اندر یہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنی محنت کر کے کہاں سے نکلے اور کہاں تک پہنچے ان کی کہانی کوئی کوئی نہیں بتاتا بات یہ ہے کہ ہم اپنے بزنسمن کو تو دیتے ہیں گالی اور باہر والے کے لیے بجاتے ہیں تالی کیوں یہ آپ نے بہت اچھے بات ہے اور یہ ریسپیک دے رہا ہوگا ہمیں ویلتھ کریشن کو میں تو کہتا ہوں سارے کام چھوڑ کر کے دس ایک سال ویلتھ کریشن پر دھیان دو سب لوگ جہاں پر بھی ہیں ایگریکلچر میں انڈسٹی میں مینی فیکشنگ میں آئی ٹی میں جس بھی آپ کام میں سب کے پاس کوئی ہونر ہے پڑے لکھوں کے پاس انپڑوں کے پاس کم پڑے لکھوں کے پاس زیادہ پڑے لکھوں کے پاس ہر کے پاس ایک نولیج ہے سکیل ہے انویشن ہے انویشن ہے اس کو ویلتھ کریشن میں لگا میں نے اپنی شکتی کو ویلتھ کریشن میں لگایا اور میں نے کہا میں نے پرشارت سے جو ارجیت ارث کیا اس کو پرمارت اور سمرت بھارت میں بنانے میں لگایا کیا دکھتا ہے بھئی اور میں تو کہتا ہوں کسی کو لاکھ پیٹ میں درد ہو سوامی رام دیو اپنا کام کرے گا اور بھارت کو پرمویبھوشالی بنائے گا ایسے سب لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اور کوئی کرے یا نہ کرے میں ہندوستان میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں اس ہندوستان میں ٹاٹا برلا اڈانی امبانی اور پتنجلی کی طرح ایک دو نہیں کم سے کم ایک ہزار نہیں دس ہزار نہیں ایک لاکھ برینڈ کھڑے ہونے چاہیے تب یہ ہندوستان بنے گا ایک 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 انٹرسٹنگ ہے بات کی بابا رامدی باپ کی میں مارکٹ کیپ کو پڑھ رہا تھا بیالیس ہزار کروڑ کے آس پاس کی مارکٹ کیپ ہو گئی ہے کہاں دو ہزار تہیس میں کہاں لے جانے کا اور لکش ہے دوسری بڑی بات کیا آپ کو لگتا ہے جو لوگ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو لوگ اور آپ کے ویروہ دی اس میں صرف آپ کے پرتیدوندی جو بازار کے پرتیدوندی ہیں مارکٹ کے پرتیدوندی ایم این سیز کو علاوہ پولٹیکل بھی بہت ہے جی کیوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دراصل کیا ہے وہ بیالیس ہزار کا آکڑا سنیں گے تو گشکہ کے گر جائیں گے دراصل کیا ہے میں جو ہے اکھاڑے کا پہلوان ہوں تو میں نے مورچہ کھول دیا ایک ساتھ کئیوں کے ساتھ پنگے لے رکھیں گھنے آریانے کی بہت سامنے گھنے پنگے کیا لے رکھے ہیں میں جو کوورپیٹ لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو کوورپیٹ مافیا بول دیتا ہوں جو پولٹیکس میں لوگ غلط کرتے ہیں ان کو جو ہے میں پولٹیکل مافیا بول دیتا ہوں جو مجھبے اُلٹا پولٹا کرتے ہیں ان کو میں ریلیجیس مافیا کہہ دیتا ہوں جو میڈیکل میں اُلٹا پولٹا کرتے ہیں ان کو میڈیکل مافیا کہہ دیتا ہوں جو بودھیک درشتی سے دیش کو دشا بھرمیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو میں انٹریلیشنل مافیا کہہ دیتا ہوں تو میں دراصل میں نے بانگے گھنے مول لے لیے تو اس لیے چاروں طرف سے ایسے بیڑیوں کی طرح ٹوٹکے پڑتے ہیں لیکن میں نے کہا میں بھی اسری مٹی کا بناوا ہوں سو سال تک ایسے لڑوں گا اور جیوں گا اور دیش جیتے گا ہندوستان جیتے گا ابھی آپ کی پتانجلی فوڈز ایک اکیلی کمپنی ہے جو سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ ہے اور کتنی کمپنیوں کو ملسٹڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پتانجلی آئروید کو دیکھو گے پتانجلی ویننس کو دیکھو گے پھر پتانجلی لائپسٹائل پائپ لین میں بہت کچھ ہے آہ سارا دے دیا تو آگے کی بریکنگ نیوز تھوڑی بہتا بچاکی رکھنے دی اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کی دیکھو ہندوستان میں ویلتھ کریشن کے لیے پڑھایا جانا چاہیے اور آپ نے ٹھیک کا ہندوستان کی جو سکسیس لوگ ہیں بیزنیس میں پولٹیکس میں سوچل فیل میں سب میں اور میڈیا میں کیوں نہیں ان کے سکسیس سٹوری آمیش دیوگن کیا تھے ایک اکینچن سے آج اتنی اونچائی پر آپ پہنچ گئے ہو کیوں اپنا پرشارت کر کے میرا اگلا سوال آپ سے ہے کیونکہ آپ نے بولا میں نے گھڑے پنگے لے رکھی ہیں تو ایک پنگا آپ کا مہاراست میں ہو گیا تھا آپ تھانے میں گئے تھے کاریکٹرم میں وہاں پر ایک آپ نے بیان دیا جس کو لیکن دیکھو میں بتاتا ہوں میں کہا بھائی کوئی میری طرح سے یہ میری وارڈ ہے آپ بھی بھی سن سکتے ہو تو یوٹیوب پر میں نے ویڈیو ہٹایا ہے نہیں میری طرح سے کوئی کم کپڑے بھی پہنتی ہے بہن سالوار میں رہتی ہے سوٹ میں رہتی ہے ساڑھی میں رہتی ہے وستر سے نہیں شیل اور چری طرح سے ماں بہن کی صوبہ ہوتی ہے اس میں سے میری طرح سے کم کپڑے پہنتی ہے تو بھی بہن اچھی لگتی ہے اب اس کو ایک واقع کو کٹی ہے اور بلو سوامی رام دیو نے ماں بہن بیٹیوں کا انادر کر دی تو میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو سوامی رام دیو کو کسی بھی طرح سے ٹارگیٹ ہی نہیں کرنا وہ تو صبح اٹھتے دیکھتے ہیں ارے پھر سوامی رام دیو تو پرکٹ ہو گیا پانچ بجے ٹی بی پر یو بابا کب مرے گا میں نے کا سب نے گاڑ کے پر مرے گا میس ہوتا کیا ہے لوگوں کو ایرشاہ اتنی زیادہ ہے جی اور اس میں بھی یادی کسی کے پاس میں بھگوا ہو تو اور گھنی ایرشاہ پھر اس بھگوے وارے کے پاس میں یادی پیسہ ہو جائے گا ہوں کی بھاسا بول رہا ہوں پیسہ ہو جائے تو اور ایرشاہ تو یہ یہ ٹھیک نہیں ہے ایرشاہ نہیں ہونی چاہیے میں نے آپ کو بڑا پرانا بیان نکالا ہے دو ہزار تیرہ والا دسمبر دو ہزار تیرہ والا سم لائیں گے تاکہ اوپر آپ نے بیان دیا کہ کوئی ماں نہیں چاہتی اس کا بیٹا کسی لفنگے کو بہو بنا کر گھر میں لے آئے اب یہ کہہ کہنے کیا مجھے بتاؤ ایک چھوڑی ایک دوسری چھوڑی نہیں لے رہی ہے کہ میری بہو ہے ارے بے بے آکال کا ٹوٹا پڑ گیا اب پیار تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے ارے پیار کرنے کو بیان کرنا ہوتا ہے ایک ہاں پیار کرنے کو بیان کرنا چھوڑی ہوتے پیار کرو نا یہ یہ بیاں ہوتا ہے چھوڑی چھوڑی نے بیاں کے لارے چھوڑا 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 نیر با کے لارے دوسرے لپنگے نا میرا نام چکشو ہے بواقپت سے ہوں اور میرا کوشن یہ ہے کہ آپ نے بولا تھا نا کی مطلب بھارت کی آرثی کستی تھی تو بابا آرثی کستی تھی کہہ سوگی جب ہم انڈیا کے خود لوگ کا مائنڈ سائٹ ہو گیا کہ جو لوگ ہیں وہ بہار ویدیش میں پڑھنے جائیں گے تو لوگ اچھا سے پڑھیں گے انڈیا کو اپریشییٹ نہیں کرتے ہیں وہ خود سے کہ انڈیا میں پڑھیں گے تو لوگ زیادہ اچھے سے پڑھیں گے جب انڈیا کے پیرنٹس ہی خود بول دیں گے کہ تم بہار جاؤ ویدیشوں میں جاؤ خوش ہوتا ہے اور بھلکی پیرنٹس بھی کہ ہمارا بچہ بھائی بہار پڑھنے جا رہا ہے جب خود لوگ ہم انڈیا کے اپریشییٹ نہیں کریں گے انڈیا کی اکونومی کو تو وہ اپنی چیزوں پر جرور گورو کرنا چاہیے ٹھیک کا بیٹا آپ نے دیکھو بولتے ہیں گاؤں کا لڑکا پڑھ لگ جائے گا تو شہر میں جائے گا اور شہر ان انگریجی والوں کو جبردست ٹھوک رہا ہوں سب آپ اپنے اوپر گورو کرنا سیکھو بابا جی کو پڑھنام اور ابھی پہنے پڑھ رہی ہوں کی کس کا سنیوگ تو میں آپ سے کیونکہ ہالکہ میں آپ کے بہت جبردست فین ہوں اور میرے گھر میں اتپاد ملتے ہیں پتن جلی کے لیکن میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابا میرے کچھ ایسا کر دو یہ سنیوگ اور کروڑوں کمائی اور ہوتا رہے یوگ لیکن کیونکہ میں آپ کی جبردست فین ہوں اور آج آپ کے درشل میں چار وزے سے لے کر کے آج تک ایک دن بھی یوگ چھوڑا نہیں ہے پچاس سال میں اسی کے لئے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میرے گھر میں پروڈکٹ ملتے ہیں لیکن اس کے لئے میں آپ کے لئے بھی کچھ کہنا چاہوں گی آپ کے محنت کو بھی کہ صبح شام جو یوگ کرتے صبح شام جو یوگ کرتے جیون اس نے پایا ہے بدن گٹھیلا ہوتوں پر مسکان وہی تو لایا ہے کالی ہو یا گوری ہو چنٹا کی کوئی بات نہیں کالی ہو یا گوری ہو چنٹا کی کوئی بات نہیں پتنجلی کی کریم لگا کے تاز میسٹس انڈیا کا بہت آیا ہے بہت شکریہ جی چلی اب آخری دور ہے میں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں بابا آخری دور ہے تصویر دکھانا چاہتے ہیں پہلی تصویر دیکھتے کس کی آتی ہے اور راہو جی کیا کہنا چاہتے ہیں بہت بڑی یاتریں انہوں نے نکالی ہے دیکھو پرشارت بہت کیا ہے ڈاڑی بھی آگر کی لمبی ہو رہی ہے ہاں ایسے سارے لوگوں کو پرشارت کرنا چاہیے اور موڈی جی کی طرح کیا ٹریمنگ بولتے ہیں موڈی ہاں ہاں وہ بھی کروالے نہیں چاہیے تو اور ستھرے لگیں گے تو اور یاترہ کے دوران نہ کروائے کوئی بات نہیں یاترہ جب پوری ہو جائے گی یاترہ جب چھٹی چل رہی ہے ابھی تو یاترہ اس دوران کروالے پھر بڑھ جائے گی گھڑکی کھیتی ہے اگلی تصویر دیکھتے ہیں کس کی آتی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کس کو انولوم ملوم کرواؤ نہیں تو ہائی بلڈ پریشر ہو کر کے برین ہیمروز ہو جائے گا اور اس کے اندر سب سے پہلے راہول جی کو وہ اسی کی کلاس لینے چیو بہت نفرت پھیلاتا ہے یہ بھی جی چلی اب 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 اگلا ویڈیو آ رہا ہے آپ کی گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلانا پسند ہے آپ کو آپ میرے کو تو دیشی گاڑی چلاتا ہوں بچے مہندرہ کی ہے ہاں اور میں میں بھی دیشی گاڑی پریوگ نہیں کرتا ہوں لیکن میرے کو یہ سچ ہے کہ وہ بھی ڈیڑھ سو کی سپیڈ پہ گاڑی چلانا بہت اچھا لگتا ہے چلان کر جائے گا جہاں علاؤ ہے وہاں ایسے سڑک میں تھوڑی چلاوں گا کس نے چڑھا دیا تھا ہوں دیکھو میں تو کہتا ہوں سپیڈ بھی ہونی چیزی جیون میں کمفرٹ بھی ہونا چاہیے کنونینس بھی ہونا چاہیے لائف میں جوئی بھی ہونا چاہیے ایڈونچر بھی ہونا چاہیے لیکن ان سب کے لیے ایک دو پرتیشت ستھان ہونا چاہیے اٹھانوے نینانوے پرتیشت اپنے آپ کو اور دیش کو بنانے میں دھیان دینا چاہیے بہت 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 پور بات آپ نے کہی بہت بہت شکریہ بابا رحم دیواب کا آپ نے اتنا لمبا سموات کیا ہر سوال پر جواب دیا نیوز 18 کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ نمسکار دھنے بات بابا رحم دیواب تینکیو بل بھارت ماتا کی جے